سٹاک مارکٹ میں تیزی کا رجحان برقرار کاروبار کے آغاز پر ہنرنڈ اینڈیکس میں 463 پوائنٹس کا اضافہ ٹریڈنگ کے دوران ہنرنڈ اینڈیکس ایک لاکھ پانچ سو چھالیس کی سطح پر پہنچ گیا ایک سو نوے ملین پاؤنڈ ریفرنس میں ادم پیشی پر ایکشن نئے براول پنڈی کی ٹیم بشرا بی بی کی گرفتاری کے لیے پشاور مہمہ موجود عدالت میں ناقابل زمانے پر ان گرفتاری جاری کیے تھے توشہ خانہ ڈو کیس کی سماعت آج بھی بغیر کارروائی کے موخر آئینی بینچ میں آج مقرر تمام مقدمات کی سماعت منسوخ ریجسٹر اور آفیس کے مطابق سماعت آئینی بینچ کی ادم دستیابی پر منسوخ کی گئی وکلا اور فری کین کو آگاہ کر دیا گیا اسلام آباد میں اشتیال پھیلانے والے اناثر کو کٹہرے میں لانے کا فیصلہ شر پسندوں کی فوری شراخت کر کے قرار واقعی سزا یقینی بنائی جائے وزرعظم کی بلوائیوں سے نمٹنے کے لیے ملک بھر میں انٹی رائٹ فورس قائم کرنے کے ہدایت آئندہ ذاتی مفاد کے لیے لشکر کشی روکنے کے لیے جامع لاحمل بھی مانگ لیا وفاقی کابینہ کے اجلاس میں خیبر پختنخواہ میں گورنر راج یا پی ٹی آئی پر پابندی لگانے کی تجویز حتمی فیصلہ نہیں ہوا رانہ سناولہ کی پروگرام ندیم ملک لائیو میں گفتگو کہا وزرعظم شہباز شریف اتحادیوں سے مصافر کے بعد اتفاق رائے سے فیصلہ کریں گے تحریک انصاف کے لیے مذاکرات کی پیشکش برقرار سیاسی جماعتوں میں بات ہوگی تو معاملات آگے بڑھیں گے بانی کی ہدایت نامانی احتجاج میں ناکامی مرکزی قیادت کہاں غائب تھی تحریک انصاف میں بھونچال اندر سے آوازیں اٹھنے لگی سلمان اکرم راجہ سیکریٹری جنرل پی ٹی آئی کے عہدے سے مصطعفی صاحب زادہ حامد رضانہی بھی پی ٹی آئی کول کمیٹی اور سیاسی کمیٹی سے استیفہ دے دیا قومی اسیملی کی نشست بھی چھوڑنے کا اعلان پی ٹی آئی کی سیاسی کمیٹی نے دونوں کے استیفے مسترد کر دیئے سٹاک مارکٹ میں تیزی کا رجحان برقرار کاروبار کے آغاز پر ہنرڈ انڈیکس میں چار سو تریسٹھ پوائنٹس کا اضافہ ٹریڈنگ کے دوران ہنرڈ انڈیکس ایک لاکھ پانچ سو چھالیس کی سطح پر پہنچ گیا ایک سو نوے ملین پاؤنڈ ریفرنس میں ادم پیشی پر ایکشن نئے براول پنڈی کی ٹیم بشرا بی بی کی گرفتاری کے لیے پشاور موجود عدالت میں ناقابل زمان اروران گرفتاری جاری کیے تھے توشہ خانہ ڈو کیس کی سماعت آج بھی بغیر کارروائی کے مواخر آئینی بینچ میں آج مقرر تمام مقدمات کی سماعت منسوخ ریجسٹر اور آفیس کے مطابق سماعت آئینی بینچ کی ادم دستیابی پر منسوخ کی گئی وکلا اور فری کین کو آگاہ کر دیا گیا اسلام آباد میں اشتیال پھیلانے والے اناثر کو کٹہرے میں لانے کا فیصلہ شر پسندوں کی فوری شراخت کر کے قرار واقعی سزا یقینی بنائی جائے وزرعظم کی بلوائیوں سے نمٹنے کے لیے ملک بھر میں انٹی رائیڈ فورس قائم کرنے کے ہدایت آئندہ ذاتی مفاد کے لیے لشکر کشی روکنے کے لیے جامع لاحمل بھی مانگ لیا وفاقی کابینہ کے اجلاس میں خیبر پختنخواہ میں گورنر راج یا پی ٹی آئی پر پابندی لگانے کی تجویز حتمی فیصلہ نہیں ہوا رانہ سناولہ کی پروگرام ندیم ملک لائیو میں گفتگو کہا وزرعظم شہباز شریف اتحادیوں سے مساورت کے بعد اتفاق رائے سے فیصلہ کریں گے تحریک انصاف کے لیے مذاکرات کی پیشکش برقرار سیاسی جماعتوں میں بات ہوگی تو معاملات آگے بڑھیں گے بانی کی ہدایت نامانی احتجاج میں ناکامی مرکزی قیادت کہاں غائب تھی تحریک انصاف میں بھونچال اندر سے آوازیں اٹھنے لگی سلمان اکرم راجہ سیکریٹری جنرل پی ٹی آئی کے عہدے سے مصطعفی صاحب زادہ حامد رزانہی بھی پی ٹی آئی کول کمیٹی اور سیاسی کمیٹی سے استیفہ دے دیا قومی اسیملی کی نشست بھی چھوڑنے کا اعلان پی ٹی آئی کی سیاسی کمیٹی نے دونوں کے استیفے مسترد کر دیئے سٹاک مارکٹ میں تیزی کا رجحان برقرار کاروبار کے آغاز پر ہنڈ انڈیکس میں 463 پوائنٹس کا اضافہ ٹریڈنگ کے دوران ہنڈ انڈیکس 1546 کی سطح پر پہنچ گیا ایک سو نوے ملین پاؤنڈ ریفرنس میں ادم پیشی پر ایکشن نئے براول پنڈی کی ٹیم بوشرا بی بی کی گرفتاری کے لیے پشاور مومہ موجود عدالت میں ناقابل زمانت ورن گرفتاری جاری کیے تھے توشہ خانہ ٹو کیس کی سماعت آج بھی بغیر کارروائی کے مواخر آئینی بینچ میں آج مقرر تمام مقدمات کی سماعت منسوخ ریجسٹر آر آفیس کے مطابق سماعت آئینی بینچ کی ادم دستیابی پر منسوخ کی گئی وکلا اور فری کین کو آگاہ کر دیا گیا اسلام آباد میں اشتیال پھیلانے والے اناثر کو کٹہرے میں لانے کا فیصلہ شر پسندوں کی فوری شراخت کر کے قرار واقعی سزا یقینی بنائی جائے وزرعظم کی بلوائیوں سے نمٹنے کے لیے ملک بھر میں انٹی رائٹ فورس قائم کرنے کی ہدایت آئندہ ذاتی مفاد کے لیے لشکر کشی روکنے کے لیے جامعہ لاحمل بھی مانگ لیا وفاقی کابینہ کے اجلاس میں خیبر پختنخواہ میں گورنر راج یا پی ٹی آئی پر پابندی لگانے کی تجویز حتمی فیصلہ نہیں ہوا رانہ سناولہ کی پروگرام ندیم ملک لائیو میں گفتگو کہا وزرعظم شہباز شریف اتحادیوں سے مصافر کے بعد اتفاق رائے سے فیصلہ کریں گے تحریک انصاف کے لیے مذاکرات کی پیشکش پر قرار سیاسی جماعتوں میں بات ہوگی تو معاملات آگے بڑھیں گے بانی کی ہدایت نہ مانی احتجاج میں ناکامی مرکزی قیادت کہاں غائب تھی تحریک انصاف میں بھونچال اندر سے آوازیں اٹھنے لگی سلمان اکرم راجہ سیکریٹری جنرل پی ٹی آئی کے عہدے سے مصطافی صاحب زادہ حامد رضا نای بھی پی ٹی آئی کول کمیٹی اور سیاسی کمیٹی سے استیفہ دے دیا قومی اسیملی کی نشست بھی چھوڑنے کا اعلان پی ٹی آئی کی سیاسی کمیٹی نے دونوں کے استیفے مسترد کر دیئے سٹاک مارکٹ میں تیزی کا رجحان برقرار کاروبار کے آغاز پر ہنرڈ انڈیکس میں 463 پوائنٹس کا اضافہ ٹریڈنگ کے دوران ہنرڈ انڈیکس ایک لاکھ پانچ سو چھالیس کی سطح پر پہنچ گیا ایک سو نوے ملین پاؤنڈ ریفرنس میں ادم پیشی پر ایکشن نئے براول پنڈی کی ٹیم بوشرا بی بی کی گرفتاری کے لیے پشاور مومن موجود عدالت میں ناقابل زمان اروران گرفتاری جاری کیے تھے توشہ خانہ ٹو کیس کی سماعت آج بھی بغیر کارروائی کے مواخر آئینی بینچ میں آج مقرر تمام مقدمات کی سماعت منسوخ ریجسٹر آر آفیس کے مطابق سماعت آئینی بینچ کی ادم دستیابی پر منسوخ کی گئی وکلا اور فری قین کو آگاہ کر دیا گیا اسلام آباد میں اشتیال پھیلانے والے اناصر کو کٹہرے میں لانے کا فیصلہ شر پسندوں کی فوری شراخت کر کے قرار واقعی سزا یقینی بنائی جائے وزرعظم کی بلوائیوں سے نمٹنے کے لیے ملک بھر میں انٹی رائٹ فورس قائم کرنے کی ہدایت آئیندہ ذاتی مفاد کے لیے لشکر کشی روکنے کے لیے جامع لاحمل بھی مانگ لیا وفاقی کابینہ کے اجلاس میں خیبر پختنخواہ میں گورنر راج یا پی ٹی آئی پر پابندی لگانے کی تجویز حتمی فیصلہ نہیں ہوا رانہ سناولہ کی پروگرام ندیم ملک لائیو میں گفتگو کہا وزرعظم شہباز شریف اتحادیوں سے مصافرات کے بعد اتفاق رائے سے فیصلہ کریں گے تحریک انصاف کے لیے مذاکرات کی پیشکش برقرار سیاسی جماعتوں میں بات ہوگی تو معاملات آگے بڑھیں گے بانی کی ہدایت نامانی احتجاج میں ناکامی مرکزی قیادت کہاں غائب تھی تحریک انصاف میں بھونچال اندر سے آوازیں اٹھنے لگی سلمان اکرم راجہ سیکریٹری جنرل پی ٹی آئی کے عہدے سے مصطعفی صاحب زادہ حامد رضا نائی بھی پی ٹی آئی کول کمیٹی اور سیاسی کمیٹی سے استیفہ دے دیا قومی اسیملی کی نشست بھی چھوڑنے کا اعلان پی ٹی آئی کی سیاسی کمیٹی نے دونوں کے استیفے مسترد کر دیئے اور چیمپینز ٹوفی کے لیے آئی سی سی کس کا ساتھ دے گی فیصلہ آج متوقع انٹرنیشنل کرکٹ کانسل کی اہم بیٹھک لگے گی ہائیبرڈ موڈل اور مائنس انڈیا فارمولے سمیت مختلف آپشنز پر غور ہوگا ہائیبرڈ موڈل اپنایا تو آئندہ بھارت جائیں گے نہ نیوٹرل وینیو پر انڈیا سے کھیلیں گے زخمی ہوں گے لیکن بیزتی برداشت نہیں جیئرمن پی سی بی کا آئی سی سی کو دو ٹوک پیغام